اتنے لوگوں کو انصاف نہیں ملا قتل تک ہو گئے ہیں اس بچے کو تو صرف مار پڑی ہے اور مار بھی لڑکیوں سے پڑی ہے لوگ بھی یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں سے ایون کے تھانے والوں نے بھی ہمیں کہا کہ لڑکیوں سے مار کھا لی ہے ایک پیشن بنی ہوتی ہے نا ایک نورمل پرسن کی وہ خراب ہو گئی پاک کے ہسنے پر ایک ایلیگیشن بڑا لگ رہا ہے دھوڑنا کیا مستن کے کیا سمائل اچھی ہے ویسے چلو شکر ہے یار مجھے دیکھ کے لڑکے کو دیکھ کے بھی سمائل کی ہے جب آپ اگلے کو شٹ اپ کال دیں گے تو وہ کیا آپ کی طرف دیکھ کے سمائل پاس کرے گا یہ فیمیل ہی بتا سکتی ہے بہتر یہ اقلا قانونیت کا مو بولتا ثبوت ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ یوسف کیس میں اہم پیشرفت کیا ہوئی ہے کچھ ہوئے کہ وہیں پہ ابھی تک کٹکا ہوئے اتنے لوگوں کو انصاف نہیں ملا قتل تک ہو گئے ہیں اس بچے کو تو صرف مار پڑی ہے اور مار بھی لڑکیوں سے پڑی ہے اور آج ہمارسل پھر یوسف موجود ہے بزار سے گزرتا ہے تو لوگ اس کے لیے کیا جملے کسریں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم وائلیکم اسلام یوسف فیوچر خراب ہو گیا ہے جی بلکل لوگ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں سے ایون کہ تھانے والوں نے بھی ہمیں کہا رہا کہ لڑکیوں سے مار کھا لیا یہ مطلب کہ جو ریپوٹیشن بنی ہوتی ہے نا ایک نورمل پرسن کی وہ خراب ہو گیا گھر والے کیا کہہ رہے ہیں اس پر گھر والوں گھر پتے جی بلکل انہوں نے ویڈیو وغیرہ دیکھیا انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ایسا ویسا پچھتے بھی نہیں کیا میں کہا آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھیا اس میں بھی نظر آرہا تو انہوں نے ان کی طرف سے تو مجھے فل سپورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا تک کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے ایسا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہسنے پر ایک الیگیشن بڑا لگ رہا ہے اب کیس جو دبایا جا رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے روک کہ آپ ہس رہے ہیں کیوں ہس رہے تھے اس کی کیا ریزن ہے وہ تو ہم میرا کلیگ ہے جو ہم اپنی آپسی بات پر ہس رہے تھے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں تو ان کو ایسا لگایا یا پتہ نہیں انہوں نے غلط بیانی کیا کہ آپ ہس رہے ہو آپ کو زیادہ ہسی آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ڈیوٹی پر نورمل پرسن ایسا کر رہا ہے یہ ہمارا کیا ہی کر لے گا ہمارا تو زیادہ ایٹیٹوڈ میں وہ بات کر رہے تھے جس طرح تو اسی وجہ سے انہوں نے تلق کلام بھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے گالیاں بھی نکالی ہیں انہوں نے غلط بیانی بھی کیا کہ اس نے ہمارے کپڑے پھاڑ دی ہیں انہوں نے جانتے ہیں روزانہ آپ کی شوپ پہ آتے ہیں یا فرس ٹائم آئے ہیں یہ فرس ٹائم ہی آئی تھی کیونکہ میری نائٹ کی ڈیوٹی ہے تو میں نے نائٹ میں پہلی دفعہ دیکھا تھا جب آپ کو مار پڑی ہے آپ اپنے پورے ہوشو آواز میں تھے جی بلکل ٹھیک ہے جب مار پڑی ہے ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے ایک خاتون بیک کے اندر سامان بھی ڈال رہی ہے چیزیں ڈال رہی ہیں مارا بھی ہے اور چیزیں بھی لے کے جا رہے ہیں جی بلکل وہ چیزیں آپ نے نوٹ کی تھی کہ وہ ڈال رہے ہیں بیک میں نہیں وہ جو مسکریئیٹ ہوا ہوا تھا اس میں ہم نے چیزیں نہیں نوٹ کی کہ وہ کیا ڈال رہی تھی لیکن جو بھی وہ لے کے گئی ہے اس کا بل نہیں کروایا اور ہم نے جب اس پی صاحب کے سامنے پیش ہوئے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ جی ہمارا جو نقصان ہوئے اس کا ڈالہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو انہوں کا اس طرح ان کا اس طرح کا سٹیٹس لگتا ہے کہ یہ دکان میں چوری کرتی ہوں گی چوری کا تو ورڈ ہم یوزی نہیں کر رہے انہوں نے مطلب کہ جو لے کے گئی ہیں بل نے ایک بندہ چیز لے گیا اس کا بل نہیں کروایا تو وہ چوری ہوگی نا ایک قسم کی تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو جو نقصان ہوئے اس پی صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے لے لینا تو وہ دے رہے ہیں دے نہیں رہے کہا ہے انہوں نے کہا ہے بس جی اچھا سلام علیکم میم والیکم السلام سمینہ ایڈوکیٹ مجھے یہ بتائیں آپ بھی خاتون ہیں ابھی تو آپ یونی فرم میں ہیں جی جی یونی فرم کے علاوہ آپ نورمل کپڑے جو بھی یوز کر رہے ہیں بزار جاتے ہیں مارکر میں بھی جاتے ہوں گے جاتے ہیں جی بلکل جاتے ہیں ضرورت سے جاتے ہیں جب تک آپ کی طرف سے کوئی ٹریکٹ نہیں ہوگا اشارہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگلے کو جب آپ اگلے کو شٹ اپ کال دیں گے تو وہ کہ آپ کی طرف دیکھ کے اسمائل پاس کرے گا یہ فی میلی بتا سکتی ہے بہتر دیکھیں یہ جو بات آپ کرے ہیں یہ اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے لیکن یہ یوسف خان کی کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف خان کی طرف سے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم کہیں کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی یا انہوں نے بہانہ بنایا بچے کو اسالٹ کرنے کا لیکن ہمارے پاس ایک پروپر لیگل پروسس تھا ایڈاپ کرنے کے لیے اگر ان کو لگا کہ اس سے مسئلہ غلط کیا ہے پورٹل پر کال چلا دی تھی وہ فوراں پولیس آ گئی تھی تو فیصلہ ان کو کرنے دی تھی لیکن انہوں نے فیصلہ خود کر لیا اور انہوں نے بچے پر بہمانہ تشدد کیا اور بچے کو فیزیکل اور منٹل ٹارچر کا بے تہاشا نشانہ بنایا اور اس کے بعد بچے کو حوالہ حوالات بھی کر دیا یہ اقلا قانونیت کا مو بولتا ثبوت ہے ابھی ہائی کورڈ میں یہ پیش ہوگا ہے آج اس کے بعد ہورس نے کتنا اس کو ٹریل پر لے کے جانا ہے کیس کو یا صرف ابھی یہ صرف گردش کر رہی ہیں میڈیا پر خبریں اس کو دبا دیا جائے گا پریشر ہے اس پہ ہے یہ آپ پہ پریشر ہے کہ آپ لوگ کیوں اس کو آواز اس کی کیوں بن رہے ہیں کیوں پریشر ایسا ہے نہیں دیکھیں انشاءاللہ یوسف کان بلکل پریشر میں نہیں ہے اس کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالا گیا کہ تم انسا پیچپ کر لو سولہ کر لو لیکن اسے بلکل سولہ نہیں کی اور یہ اگر بلکل سٹرونگلی کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑیں اور ہمارے ساتھ اگر آپ لوگ میڈیا والے کھڑے ہیں تو حق اور سچ کت بول بالا تو ہونہی والا ہے لیکن یوسف کے بیان سے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی یوسف اکیلا مجود نہیں تھا وہاں پہ جو کیش کاؤنٹر پہ کیا نام تھا اس بندے کا اکبال کمر اکبال کمر اس پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے جی اس پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آرہا پہلے تو یہ بتائیں انہوں نے سولہ کر لیا ایک بندے نے سولہ کر لی ایک کھڑا ہے کیوں اگر دونوں وہاں پہ مجود ہیں جب تک وہ نہیں بتائے گا کہ یوسف کا کیا بیان تھا اس نے ان کو چھیڑا ہے اس کی وجہ سے اس پہ تشدد ہوئا ہے دیکھیں ہر انسان کا ٹیمپرمنٹ اپنا اپنا ہوتا ہے جو چیزیں آپ برداشت کر سکتے ہیں شاید میں نہ کر سکوں جو میں کر سکتی ہوں شاید کوئی اور نہ کر سکے تو وہ جو پریشر ہے آپ ایس پی لیول کا بندہ آپ کو پریشرائز کرے گا تو میرا خیال ہے نومل بندہ تو پریشرائز ہو جائے گا یوسف خان اب کتنے زیادہ مینٹل ٹورچر کو محسوس کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل گیوپ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو وہ اس کا ایک اپنا ٹیمپرمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے مہرڈ ہے کچھ بالبچوں کی طرف سے تھوڑے پریشرائز ہوں گے کہ شاید میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کو ایس پی لیول کا بندہ دھمکیاں دے رہا ہے تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے ملک کی گریب عوام تو پریشرائز ہو ہی جاتی تو اس کی جوب کا کیا بنے گا جوب کا یوسف خان بہتر بتا سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک مجھے وہاں سے کوئی کال اس قسم کی ریسیو نہیں ہوئی کہ میں نے جوب پہ جانا ہے کہ نہیں جانا بھی وہ کہہ رہا ہے میں نے فیلال چھٹیاں لیں تھی اپنے کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے ابھی تو وہی چل رہی ہیں جب یہ سارا 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 شارڈ ہوا تھا تو انہیں میں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم سے یہ اپنے کیس کے لیے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جب تو کل چھٹی جائے کر لو اس کے بعد آپ ڈیوٹی پہ آ جائے یہ آپ کیسے دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جوب پہ رکھ لیں گے یہ انہوں نے بقاعدہ وائس کی ہوئی ہے بائے چانس اگر وہ نہیں رکھتے کیا کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کے نہیں اگر کچھ بات ہے کھل کے بتانی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چھٹیاں لیئے ہیں تو انہوں نے ابھی کہا کہ چھٹیوں کے بعد آ جانا چھٹیوں کے بعد اگر وہ نہیں رکھتے پھر آپ ان کے خلاف ہو جاؤ گے ظاہری سی بات ہے ان کے پاس میرا پروو ہے میرے پاس ان کا پروو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جب تک چھٹیاں جائے آپ کا لے لو اس کے بعد جب آپ فری ہوگے تو آپ واپس جوب پہ آ جانا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی کتنی دیر تک لڑوں گے ابھی تو یار یہ آپ کی عمر ہے کوئی پڑھنے لکھنے کی جوب آپ کے مجبوری کے تیاد کرنی پڑھ رہی ہے کیا عدالتوں کے چھٹیوں میں آنا ہے پھر جب تک سر لڑ سکیں گے لڑے میں اچھا بہادر ہے جی کھڑا ہوگا ہے جی بلکل آپ اچھے کو حوصلہ دیں اور بچے ہم تو حوصلہ دے رہے ہیں ہم اس کو آپ اس کو حوصلہ دیں اور آرنا صرف ہم اس کے ساتھ کھڑ ہیں پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے ہم اندھے نہیں ہیں وہ سی سی ٹی پھوٹیج اگر ایسے چھو صاحب کو نظر نہیں آتی ہے ایجی صاحب کو نظر نہیں آتی لیکن پوری قوم کو نظر آتی ہے اور ہم انشاءاللہ ہاں کے ساتھ کھڑے تھے اور اس کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے تو اس کو کل کھاں پہ پیش کر رہے ہیں کل ہم اس کو جو ہے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ایڈیشنل سیشن جج کے ہم اپنا موقع پیش کر چکے ہیں وہ اپنا موقع پیش کریں گے اس کے بعد جی صاحب انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے جوسف کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ ان پر ایف آئی آر ہو تو پھر ہی کوئی معاملہ تھا جی بلکل جس طرح میں دلیل ہوں تھانے میں میری پڑھائی کا جو اب مجھ پر ایف آئی آر ہو گیا میں نے آگے شڑی کرنی ہے تو میرا تو سالا کریر تباہ ہو جگا نا انہوں نے تو بینہ سوچے سمجھے ایک تو مجھے مارا اور اوپر سے میرے اوپر ایف آئی آر کروا دیا گلت سیکشن پر فائی زیرو نائن ہے جی فائی زیرو نائن تو جلدی بیل ہی نہیں ہے بیل یہ بچہ کیسے بچہ وہ ہم بیل میں نہیں گئے ہم جب وہاں پر گئے ہیں اس کو پیش کیے ہم نے مجیسٹریر صاحب کو اس کی سیسیٹیوی فوٹی جو کہ آئیو صاحب نے بالکل انویسٹیگیشن میں پیش نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے تو دیکھی بھی نہیں تو جب ساب نے اس کو دیکھ کر ہی ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی تو یہی کرے گا کہ وہ جب اس کو نظر آرہا ہے کہ فائی زیرو نائن کلوز ٹو پی پی سی کے انگریڈینٹس وہ ہیں ہی نہیں جو اس سیسی ٹی ٹی فوٹیج میں پیش کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سیکشنل ہرائیسمنٹ نہیں ہے اورل نہیں ہے وربل نہیں ہے فیزیکل ٹچ نہیں ہے لڑکے کی طرف سے کوئی پہلے گیسٹر ایسا نہیں ہے تو انہوں نے فوراں بچے کو ڈسٹارج کرنے کا آرڈر کیا اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یوسف بھی چاہ رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ بھی موجود ہیں کیا ان پہ فائیر کروائیں پرچہ کروائیں گے ان کی بھی بیل ہو جائے گی کیس ختم ہو جائے گا بات ختم کیا چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ یہ بتائیں دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کروس ورجن لیا جائے آپ کتنی دیر سے یہ فیلڈ میں ہیں میری ٹینئرز سٹینڈنگ ہے ابھی ٹریننگ ہے یا پروپر نہیں نہیں میں ہائی کورڈ کی لائسنسی آج تک کتنے لوگوں کو انصاف ملا یہ دلوایا ہے جی الحمدللہ بہت سو کو انصاف دلوایا ہے اور ایسی بھی کوئی لا قانونیت نہیں ہے آپ کے پاس اگر ایک طریقہ ایڈاپٹ ہو آپ کی نیت اچھی ہو آپ کا حصلہ بلاند ہو اور آپ اپنے طریقے پر چلتے ہیں اللہ پر ایمان رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزوں سے ہم اگری ہیں میں بھی اگری ہوں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگری ہیں میری بات یہ ہے کہ ان پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے پرچہ بھی کار دیا ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی صاحب نے پرچہ کار دیا آگلے دن ان کی زمانت ہو جاتی ہے کیس ختم زمانت ہو جاتی ہے ہم کیس کو فائٹ کریں گے زمانت تو ہو ہی جاتی ہے اس میں کونسی بات ہے زمانت ہو جائے گی ہم ٹرائل میں جائیں گے ہم اس کیس کو فائٹ کریں گے اب کاروبار کرے گا کہ یہ کیس کو لڑے گا کیا کرے گا کرے گا وہ کمانے والا بچہ کیا کرے گا یہاں پھر کام کر لے گا یہاں پھر کیس لڑے گا دیکھیں ہم ہے نا ہم کریں کہ جہاں پہ ضروری ہوگا اس کا بلانا اس کو بلائیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ساتھ ہم نے تو روز کوٹ آنا ہی آنا ہے ہم آرہا تو کچھ چھٹیاں کہیں سے لینے کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کس لیے ہیں لائر اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ریلیف دے سکے ٹھیک ہے اور جہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی وہاں اس کو بلائیں گے جہاں ضروری نہیں ہوگا وہاں خود پیش ہوں گے ہاں جی یوسف آپ اگریم باتوں سے چاہتے ہیں جی دلکل میں اگریم کیا بھی ہو رہا کہ کئی دورنا ہے دورنا کیا مجھسن کے کیا سمائل اچھی ہے بسے چلو شکر ہے یار مجھے دیکھ کے لڑکے کو دیکھ کے بھی سمائل کی ہے اور سمائل تو ہو ہی رہی ہے کیا خیال ہے یہ بھی چیزیں اب ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں لیکن جو ہم نے بات کی ہے کہ ان پہ اگر ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کٹ ہو جائے گی تو کیا کریں گا آپ کیا فیوچر کا سوال ہے بھائی میرے پہ ایف آئی آر ہی ہے یہ جنگ آپ لڑ رہے ہیں ان کے پاس کیس مزید ہو رہے ہیں آپ نے جنگ اپنی لڑنی ہے خود میرے پہ ایف آئی آر ہوئی میں ساری رات اگر تھانے رہ سکتا ہوں ان پہ ایف آئی آر ہوگی زہری بات ہے وہ بھی تو رہیں گی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ فی میلہ ہیں وہ تھانے میں رات رکھیں گی رہیں گے یہ تو اب جب کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جب آئیس پی صاحب کے ساتھ ممکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے لئے قانون ایک ہی ہے تو پھر یہ تو ان کا کام ہے نا کہ وہ جیسے میں زلیل ہوں ویسے وہ بھی زلیل ہونی چاہیے تو رشتہ دار بھی ویڈیو دیکھی ہوگی وہ کیا کہتے ہیں کوئی جملے شملے کس رہے ہیں آپ پہ ابھی تک تو فیلال کسی سے رابطہ نہیں وہ بس امی ابو سے ہی ہوا ہے تو اگر امی ابو کا ان سے ہوا ہے تو انہوں نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا تو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے یہ تو ناظرین یہ صورتیں آلہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو انصاف کہ ان پہ ایف آئی اور اور پرچہ کٹے اگر پرچہ کٹتا ہے وہ بیل کروا سکتے ہیں اور یوسف کہہ رہا ہے کہ میں بھی بھائی کھڑا ہوں سٹینڈ اپ ہوں کروں گا کیس کو لڑوں گا مزید دیکھتے ہیں کب تک یہ جنگ ان کی جاری رہتی ہے کامرس بوکس میں آپ نے اپنی قیمتی رہے سے ضرور اگاہ کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی